دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں دوستو آپ کی پیار اور سپورٹ کی ہمیں بہت ہی جرورت ہے ہیلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا جیو بینیوز میں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سب ہی بڑی خبریں مکہ سمجھا ٹوڈے بریکنگ نیوز کے روپے تو دوستو یہ دی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بٹن کو جرور سے دبا دے تاکہ جو بھی بڑی ڈال آپ تک پہنچی رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کے روپ میں تو دوستو آج کی سب سے بڑی خبر ہے دوستو پیڈو کو ایک لائک جرور کریں گھٹ وندن سرکار بنانے سے چونکہ پردھان مطری موڈی کے دوست اب ستمبر میں پھر سے ہو کا چناؤ جی ہاں تو آپ کو بتا دے کی یہاں ایک طرف بھارت میں پردھان مطری موڈی پرچنڈ جیت حاصل کر چکے ہیں اور آج وہ دوسری بار پردھان مطری اور گوپنیتا کی سپت لیں گے تو وہیں دوسری اور ان کے دوست عجیج دوست بی بی کا پردھان مطری بننے کا سپنا ٹوٹ جا رہا ہے بتا دے بات کر رہے ہیں ہم اسرائیل کے جہاں وہاں کے پردھان مطری ہے بینجمی نیتنیاہو گھٹ وندن تیار کرنے میں وہ اوسفل رہے ہیں یہاں تک کہ 17 ستمبر کو پھر سے چناؤں ہوں گے اسرائیل کے راجنیتی ویزسگ اسے نیتنیاہو کے راجنیتی کریئر کی سب سے بڑی ہار بتا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ نیتنیاہو دس ورسوں سے پی ایم رہے ہیں اور اپریل میں ہوئے چناؤں کے بعد وہاں پھر سے ستہ پر کازیب ہوتے دکھ رہے تھے مگر اب لگتا ہے کہ ان کا سپنا ٹوٹ جائے گا آپ کو بتا دے کہ 17 ستمبر کو جب اسرائیل میں چناؤں ہوں گے تو ان کے دو ہفتے بعد نیتنیاہو کے خلاف مہابیوگ ماملے بھی سنوائی ہوگی اسرائیل کی سنسد جسے کانیسٹ کہتے ہیں اس کے نئی سرکار کی بھنگ کرنے کے لیے ووٹنگ کی 122 سنسدوں والی کانیسٹ 64 سنسدوں کے سنسد کو بھنگ کرنے کے پکش میں ووٹنگ کی وہی صرف 45 سنسد ہی اس کے خلاف ووٹ ڈالے اسرائیل کے 9 اپریل کو ووٹنگ ہوئی تھی اپریل میں ہوئے چناؤں میں نیتنیاہو کی لیکوڈ پارٹی 120 میں سے 35 سیٹوں پر ہی جیت ملی تھی اس سمیں نیتنیاہو کا ایک بار پھر سے پردھان منتری بننا تیہ تھا لیکن آپ کو بتا دیں کہ نیتنیاہو پانچویں بار دیس کے پردھان منتری بننے کی اور بڑھ رہے تھے لیکن پور رکچہ منتری ایویدو مگردن نے ساتھ ان کے کچھ مطبھیدوں کے کارن دونوں کے بیچ سمجھوتا نہیں ہو پایا ہے لیبرلزم کے سمبندھ میں نیتنیاہو سرکار نہیں بنا سکتے ہیں جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبریں مائیواتین نے اکھلیس پر سادہ سیدھا نسانا کہا باپ سے زیادہ جہریلا ہے بیٹا جی ہاں دوستو بوجن سماجوادی پارٹی کی مکھیا مائیواتین نے سپا پر مکھ ملائیم سنگھ یادوں کے بعد ان کے بیٹے اور راجی کے پوری مکھی منتری اکھلیس یادوں پر سیدھا بار کرتے ہوئے کہا ہے کہ باپ سے زیادہ جہریلا ہے بیٹا جی ہاں دوستو مائیواتین ایک چناناوی سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکھلیس پر سیدھا نسانا ساتے ہوئے کہا کہ باپ سے زیادہ جہریلا ہے بیٹا اگر بابا بھیمرا اور میتکر اور سمیدھان نہیں ہوتا تو اکھلیس یادوں مکھی منتری نہیں بنتے بلکہ وہ سیفہی میں کسی جمیندار کے گھر بحث چرارہے ہوتے ہیں جی ہاں دوستو انہوں نے پردھان منتری موڈی پر سیدھا نسانا ساتے ہوئے کہا ہے کہ جس نے مکھی منتری رہتے گودھرا کان میں اپنا ہاتھ خون سے رنگ لیا وہ اگر دیش کا پردھان منتری بن جائے تو کیا ہوگا اس کا آنتاجہ آپ خود لگا سکتے ہیں انہوں نے دلتو کو اگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کے سطح میں آنے پر وہ سمیدھان کی سمکچہ کرنے کے بہانے انسوچیت جاتی اور انسوچیت جن جاتی کو ملنے والا آرکشن ختم کر دیں گے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے ملیٹری کینٹین سے نہیں خرید پائیں گے سستی کا نیم لاغو ہونے سے کچھ ہفتے پہلے ہی نیوی چیپ نے خرید لی جیپ کمپاس جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایک جون 2019 سے 12 لاکھ کی زیادہ کی قیمت والی کار اب سرکاری کینٹین کے ریایت در پر نہیں خرید پائیں گے نیا نیم لاغو ہونے کی کچھ دن پہلے ہی نیروارتوان نیوی چیپ نے کینٹین ایسٹور ڈیپارٹمنٹ سے نئی جیپ کمپاس خرید لی ہے اگر جیپ کمپاس سیدھے ڈیلر سے خریدی جاتی ہے تو اس کے بیس موڈل کے لیے آن روڈ کی قیمت پندر لاکھ روپے سے زیادہ ہوتی ہے وہیں ٹاپ موڈل کی قیمت بارہ لاکھ روپے سے زیادہ ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ کینٹین بیبہا کی قیمت کافی کم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جی ایسٹی میں بھی 50% کی چھوٹ ملتی ہے سوسط بل کرمیوں کو یہ چھوٹ ملتی ہے جیپ کمپاس جو کینٹین میں سب سے مہنگی کار تھی وہ اب اپلابد نہیں ہوگی آپ کو بتا دیں کہ 24 میں کو بھیجے گئے پتر میں رکھا منترالے کے ایک اکرط مخیالے میں چار پہیے وہانوں کے خریدنے کے لیے پاترتہ کی سمیتی کر دیا گیا ہے اب ادھیکاری اور ان رین کے سرکچہ کرمی بل ہر سال کیول آ ایک بار ہی جیپ خرید سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ورشت ادھیکاری 8000cc تک کے انجن چھمتا والے ایک کار خرید سکتے ہیں اور ان رین کے ادھیکاری 1400cc کی انجن والی ایک کار خرید سکتے ہیں اس کی قیمت 5 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو بتا دیں کہ ون رینک ون پینسنگ کی لڑائی لڑنے والے سنگٹھن انڈین ایکس سرویسز مین مومنٹ کی چیئرمن میجر جنرل ستویر سنگ نے بتا ہے سرکار کو لکھے خط میں جنرل سنگ نے کہا ہے ورطمان ویتیے استطیق کمائی اور ادھیکانشوں کو دیکھتے ہوئے ادھیکتر سے 15 سے 20 لاکھ تک کی رینج میں کار خریدنا چاہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہر سال کینٹین کے لیے سانسر دوارہ سترہ کڑور روپے ایک کلیت کیے جاتے ہیں یہ الگ سے ہوتا ہے اس کا بجٹ رکچہ میں نہیں جوڑا جاتا ہے اور اس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا ہے پچھلے سال کینٹین کے جریعے بیکری کاروں پر چھو ہجار کڑو روپے تک خرچ آیا تھا جس کے چلتے بجٹ کافی اوپر چلا گیا تھا سرکار دوارہ کینٹین نیتی کے دوارہ لگائے گئے نئے پرتیبندوں کا سائد یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے جی ہاں دوسو اگلی بڑی خواہ اوید روپ سے نیوکتی کرمی کو ہٹانا چھٹنی جیسا معافجہ دینا ہوگا جی ہدوسو سپریم کورٹ نے ایک مہتپون فیصلے میں یہ پیوستہ دیا ہے کہ یدی کسی کرمچاری کو اوید نیوکتی سے ہٹائے جاتا ہے تو اسے چھٹنی جیسا مانا جائے گا یہ عدیوگی کے وکاس ایکٹ 1947 کے دھارہ پچیس ایف کے تحت اوچیت روپ سے معافجہ دینے کا حق دار ہوگا جسٹس ارون میسٹ اور ایم آرساہ کی پیٹ نے یہ فیصلہ بیہار راج انوچیت جاتی سہکاری وکاس لیمٹیٹ کی اپیل کی داخل کرتے ہوئے دیا ہے پیٹھے نے کہا ہے کہ اس ماملے میں دھارہ دو کا اپواد لاغو نہیں ہوگا دھارہ دو کے انوصار چھٹنی کا مطلب کرمچاریوں کو برخاص کرنا ہے جو کسی سجا کے روپ میں نہیں ہوتا ہے لیکن سویکچہ سیوہ نیوریتی انوبند کی سماپتی اور خراب سواست کے کارن سیوہ کی سماپتی چھٹنی نہیں ہوتا ہے آپ کو بتاتے کہ اس ماملے میں لیبر کورٹ کے سندر میں یہ دیا تھا کہ بیہار ایل سی نگم کے کرمچاریوں کو برخاص تگی وید ہے یا نہیں کیا انہیں پونہ بحال کرنا چاہیے اور موجودہ ید دینا چاہیے لیبر کورٹ میں یہ دلیل دی گئی تھی کہ کرمچاریوں کی سیوہ سماپت کرنا دھارہ پچیس ایف کا اُلنگا نہیں کیونکہ کرمچاریوں نے سال میں دو سو چالیس دینوں سے زیادہ کام کیا ہے ان کی سیوائیں سماپت کرنا عوید ہے اور انہیں کام میں بحال کرنا اور انہیں سیوہ دھارہ پچیس ایف کے تحت انہیں پرکریہ کے انسار ہی سماپت کی جا سکتی ہے اسی لئے ان کی چھٹنی آئیڈی ایٹ کے تحت پچیس ایف کا اُلنگن ہے اور یہ عوید ہے حالانکہ لیبر کورٹ نے پچھلے ویتن کے ساتھ سیوہ پر بحال کرنے والے عادث نہیں دیے لیکن کہا دیا کہ تین سال کے بعد کا ویتن اور بھتید آپ کو دیے جائیں گے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس طریقے کے معمولی سنوائی کا آدیس نہ دینے کو پرابند کے سپریم کورٹ نے یہ چنوٹی دی ہے ان کا کہانا ہے کہ جب نیوکتی ہی عوید تھی تو دھارہ پچیس ایف کیسے لگائی جا سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے اپیل خالیس کر دی اور کہا ہے کہ پچیس ایف اس معاملے میں بھی لاغو ہو جائے گا جس میں کرمچاریوں کی نیوکتی عوید یا آیوگی ہو جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے چین کے اس قدم سے ٹوٹ جائے گی امریکہ کی کمر ہوگا جی ہاں دوستو بیعپار یودھے کے بیچ چین امریکہ کو کرا رہا جھٹکا دینے کی تیاری کر رہا ہے چین نے سنکیت دے دیا ہے کہ وہ جلد ہی امریکہ کو ندیاد کی جانے والا ریئر ارث منرل کا سیمیت کر دے گا جس کی چنو کی منورٹری سیکٹر پر نکراتمک پر بھاو پڑ سکتا ہے بتائے جا رہا ہے کہ ریئر ارث منرل میں سولہ تتو آتے ہیں جو بیسوے کی چونیندہ جگہوں پر ہی پائے جاتے ہیں اس کا اپیوگ الیکٹرونکس آئرن ریفائنری گلاس انڈسٹری آدھی میں کیا جاتا ہے بیسوے کے سب سے ادھکتر ریئر ارث منرل کا اتبادن چین ہی کرتا ہے اکیلا چین کے والا ستر فیصدی ریئر ارث منرل کا اتبادن کرتا ہے اس کے اعلیٰوہ تیس پر تیسط منرل ارث کا اتبادن میامار آسٹریلیا ملیسیا امریکہ جیسے دیس کرتے ہیں بیسوے ساگیوں کا ماننا ہے کہ چین اگر امریکہ کو ریئر ارث منرل کا نریات کم کر دے گا تو اس سے امریکی منورٹری سیکٹر پر بورا پربھاو پڑ جائے گا کیونکہ امریکہ اپنی آوشکتہ کا 80% ریئر ارث منرل چین سے ہی مانگواتا ہے آپ کو بتا دے کہ امریکی پروڈیکٹس ریئر ارث کا بھی ایمپورٹ کرتا ہے جو کی ایسٹونیا فرانس اور جاپان میں سے آتا ہے چین اگر ریئر منرل اتبادن کم کر دیتا ہے تو امریکہ کے لئے ملیسیا ایک بکلپ ہوگا کیونکہ ملیسیا چین سے زیادہ ریئر منرل اتبادن کرتا ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ملیسیا بھی پریابران کو سرکشت رکھنے کے لئے ریئر ارث منرل کا اتبادن کم کرنے کے بعد پہلے ہی کر چکا ہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے KYC کے لئے آدھار کا اپیو کر سکتے ہیں بینک لیکن گراہکوں کی ہوگی سامتی جروری جی ہاں دوستو گراہکوں کی سامتی سے بینک KYC گراہک ستیابن کے لئے آدھار کا اپیو کر سکتے ہیں بھارتی ریزر بینک یہ بات کہ دی ہے کیندریے بینک میں ویکیوں کی پہچان کے لئے دستاویجوں پر اپنی سوچی کو ادھگنن کیا ہے ڈیزر بینک نے یہ اسپسٹ کر دیا ہے بینک اور ان ایکایا بینک کھاتے کھولتے سبے بیبین گراہکوں سیواؤں کے لئے KYC نیم کا لاغو کریں گے آپ کو بتاتے کہ کیندریے بینک کے KYC پر سنسودیت ماسٹر نردیسک نے کہا ہے بینک کو ایسے ویکیوں کا آدھار ستیابن کرانے کے لئے انومتی دی گئی ہے جو سویکچھا سے اپنے آدھار کا اپیوگ پہچان کی پرمانیت کرنے کے لئے کرنا چاہتے ہیں کیندریے منتری منڈل میں فروری میں بینک کھاتے کھولنے اور موبائل فون کنیکشن لینے کے لئے پہچان پرمان کے روپ میں آدھار کے سویکچھا اپیوگی کی انومتی دینے کے لئے ایک ادھادیس کو منجوری دی گئی تھی اس ادھادیس کو ایک ویدھیا کے روپ میں پیس کیا گیا تھا جسے چار جنوری کو لوگ سبا میں پاریت کر دیا گیا تھا لیکن راج سبا میں یا نیلمبیت کرنا پڑا لوگ سبا بھنگ ہونے کے ساتھ ہی ویدھیاک بھی سماپت ہو گیا آر بیائی نے کہا ہے کہ آدھیکاریک روپ سے وید سوچی کے روپ میں آدھار کو پرمان کے روپ میں جوڑا جائے آپ کو بتا دے کہ آخر کیوائیسی ہوتا کہ جیہاں تو کیوائیسی یعنی نون یور کسٹمر کو آسان بھاسا میں سمجھ دے تو کسٹمر کے بارے میں یہ پوری جانکاری کی پرکریہ ہوتی ہیں کیوائیسی کا رانی سبھی کے لیے جروری ہوتا ہے اس طرح کی کہ بینک اور گرہاں کے بیچ کیوائیسی رشتے کو مجبوط کرنا ہے بینہ کیوائیسی نویس مشکل نہیں ہے کہ بینک کھاتا کھولا جا سکتے یا پھر کہا سکتے ہیں کہ بینک کھاتا کھولنا آسان نہیں ہوتا ہے کیوائیسی کے جرے یہ سنجد کیا جاتا ہے کہ کوئی بینکنگ سیوہ کا دورپیوگ تو نہیں کر رہا ہے کیوائیسی فرم آن لائن بھی بھرے جاتے ہیں لیکن ڈاکیومنٹ اور فوٹوز ویریفیکیسن کے لیے ایک بار بینک جانا جروری ہوتا ہے